موسیقی اسلام علیکم ماظرین یہ جو ٹاپک ہے یہ ڈے تھری کا پارٹ ٹو ہے اچھا اس موضوع میں جو آپ گفتگو سنیں گے وہ مسنوات جو آپ نے آن لائن کاروبار کے لیے چنی ہیں اس کے جائزے کے متعلق ہے اچھا جائزے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اپنی مسنوات کا جائزہ لینا ہے جن کا انتخاب کی ہے جائزے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسنوات مارکیٹ کے لیے کتنی سوٹ ایپل ہیں تو آپ نے مارکیٹ کا جائزہ ان مسنوات کے تناظر میں لینا ہے کہ وہ مسنوات جن کا انتخاب آپ نے آن لائن کاروبار کے لیے کیا ہے وہ مارکیٹ کے لیے کتنی موضوع ہیں کتنی مناسب ہیں اس میں تین اہم باتیں ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے اچھا آپ نے مانگ اور طلب کا لفظ تو سنا ہوگا تو یہ جو گفتگو ہے مانگ اور طلب کے موضوع سے سمہاو تعلق رکھتی ہے کہ جو آپ نے آن لائن کاروبار کے لیے مسنوات چنی ہیں آپ نے جن کا انتخاب کیا ہے وہ مارکیٹ کے اندر ان کا حجم کتنا پایا جاتا ہے اب حجم سے کیا مراد ہے حجم سے مراد یہ ہے کہ یہ کب کتنی جگہ گھیرتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پروڈکٹ کا انتخاب آپ نے کیا ہے مارکیٹ کے اندر اس کی گنجائش کتنی ہے گنجائش سے مراد کہ وہ بکنے میں کیسی ہے کیا اس میں بھڑوتی کی گنجائش مجود ہے یا نہیں اس کو کہتے ہیں مارکیٹ کا حجم اگلی جو بات ہے ممکنہ گھاک اچھا مارکیٹ حجم پھر اس کے بعد ممکنہ گھاک سے مراد کیا ہے کہ جس گھاک کو آپ بیچنا چاہتے ہیں کیا آپ فورسین کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیکٹڈ کسٹمر متوقع گھاک مارکیٹ کے اندر کتنا پایا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نے اپنی چنی گئی پروڈکٹ جو آن لائن بزنس میں آپ نے بیچنی ہے اس کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ آپ کا متوقع گھاک مارکیٹ کے اندر اس پروڈکٹ کے لیے میسر ہے یا نہیں کیونکہ وہ خریدے گا تو آپ کا مال بکے گا آپ کا مال بکے گا تو آپ کے پاس آمدن آئے گی تو لہٰذا یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے اگلی بات یہ کہ آپ کی کمپیٹیٹرز مدے مقابل جو آپ جیسا کاروبار کرتے ہیں جو آپ جیسی مسئلہات و خدمات بیچتے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر کتنے پائے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگز بن سکتے ہیں اور بہت زیادہ ٹاف ٹائم بھی آپ کو دے سکتے ہیں تو دونوں حوالوں سے آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کو اپنے مدے مقابل کو دیکھنا ہے تو خوبیاں کیا ہیں کمزوریاں کیا ہیں ان کے ساتھ اپنے مقابلہ کیسے کرنا ہے ان چیزوں کو آپ نے ضرور مدے نظر رکھنا ہے تو یہ تین اہم باتیں ہیں میں نے مختلف اور چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی پہلی بات مارکیٹ حجن دوسری بات متوقع گہت ممکنہ گہت تیسری بات مدے مقابل جس کے ساتھ آپ کا کاروباری مقابلہ ہے اگلی جو بات ہے اگلا جو موضوع ہے وہ مسنوات کے قابل قابل عمل ہونے کا اندازہ لگانا اچھا قابل عمل سے مراد کیا ہے قابل عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ رننگ میں کتنی ڈیمانڈنگ ہے کتنی چلنے والی ہے کتنی قابل طلب ہے مانگ کتنی ہے اور اس کی اوپر شرع منافع کتنا آتا ہے اب یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں مانگ زیادہ ہوگی تو شرع منافع آٹومیٹکلی اوپر آئے گا تو پہلی بات ہونا بہت ضروری ہے اگر مانگ نہیں تو پھر منافع کا جو فیصد ہے وہ کیسے بڑھے گا منافع کا تناسب کیسے بڑھے گا تو مانگ کا ہونا اندہائی ضروری ہے تو طلب ہوگی تو پروفٹ ریشو خود بخود انکریز ہوگا اس میں جو بات میرے سامنے مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو کون کون مانگ رہا ہے کون کون اس کا کسٹمر ہے اچھا جتنے لوگ طلبگار ہوں گے اتنی بکے گی اور اتنا زیادہ پروفٹ آپ کا بڑھے گا تو آپ نے یہ دونوں چیزیں اپنے انتخاب کردہ پروڈکٹ کے اندر دیکھنی ہے جو آن لائن آپ نے فروخت کرنی ہے آپ کو مارکٹ اور پروڈکٹ کی قابل عمل ہونے کا جائزہ کیوں لینا چاہیے یہ سوال یہاں پر لکھا ہے آپ کو خود سے اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ مجھے اس کا جائزہ لینے کی کیا ضرورت ہے اچھا جب کسی چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یقیناً اس کے لئے آپ نے کوئی پلاننگ کرنی ہے اس کے لئے آپ نے کوئی سٹرٹیجی ڈیولپ کرنی ہے اس کو اردو میں حکمت عملی بولتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مسنوات ہیں خدمات ہیں جن کا میں انتخاب کر رہا ہوں وہ مارکٹ کے حوالے سے کیا پوزیشن رکھتی ہیں اس میں چند باتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے خاص کر کے مسنوات کے حوالے سے کہ آپ کسی ایسی مسنوات کا انتخاب نہ کر لیں جو آپ کے لئے بیکار سٹاک کی شکل اختیار کر جائیں پھر کیا جس مسنوات کو آپ آن لائن بیچنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے دیکھ بل کے عمل میں آ سکتی ہے اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے اس کی انتظامات کے حوالے سے بندبست کیا جا سکتا ہے اچھا مارکٹنگ کے لئے وہ کتنی اہم اور ضروری ہے کیا آپ اس کی مارکٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی ان مسنوات کا جائزہ لیں جو آپ نے کاروبار کے لئے چونی ہوئی ہیں اور جن کو آپ آن لائن فروخت کریں گے اس کے بعد جناب ہمارا اگلا جو موضوع ہے ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ حاصل کرنے کا سورس کیا ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ حاصل کرنے کا سورس کیا ہے تو ظاہر ہے آپ کہیں نہ کہیں سے جو مسنوات بیچیں گے ان کو خریدیں گے تو وہ ذرائع آپ کے کون کون سے ہو سکتے ہیں کچھ تو خود مینیفیکچرر ہوتے ہیں پروڈیوسر ہوتے ہیں یعنی کہ چیز کو پروڈکٹ کو بناتے ہیں یعنی کہ اپنی مسنوات کو بناتے ہیں اور کچھ کسی سے خرید دیتے ہیں یعنی کہ تیار مسنوات مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں اب آپ نے اپنے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ خود پروڈیوس کر کے مینیفیکچر کر کے پروڈکٹ کو آن لائن بیچیں گے یا آپ مارکیٹ سے بنی بنائی تیار مسنوات اٹھائیں گے جیسے پیچھے میں نے چار کاروباری اقسام کا ذکر کیا تھا چار موڈلز کا ذکر کیا تھا تو ان میں سے یہ موڈل جس کا ذکر ابھی میں کروں گا وہ پریکٹیکلی آپ کو سننے کو ملے گا میں نے کہا کہ آپ بزنس ٹو بزنس بھی جا سکتے ہیں آپ کسٹمر ٹو بزنس بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر مارکیٹ سے خریدیں گے اگر آپ خود نہیں مناتے تو اس میں تین اہم باتیں ہیں یہاں تو خود بنائیں گے یہاں پھر آپ کیا کریں گے مارکیٹ سے خریدیں گے یہاں پھر جو بزنس آلڈی چل رہا ہے اس میں آپ شاکتداری کریں گے تو آپ اس طرح کر کے اپنے پروڈکٹس کی سورسنگ کو چیک کریں گے ان ذراعوں کو دیکھیں گے کہ کہاں سے آپ کی یہ مصنوات آ رہی ہوں گی ظاہر ہے آپ کے پاس مصنوات ہوں گی تو آپ بیچ پائیں گے ورنہ آن لائن کاروبار آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا یہ فطری بات ہے یا یہ آپ کہہ لیں کہ تصوراتی بات ہے کہ جب بھی آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے کاروبار کرنا ہے تو اگلی سوال ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ مصنوات کہاں سے خریدیں گے تو اس وجہ سے اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ جب آپ انتخاب کریں کسی بھی آن لائن پروڈکٹ کے فروخت کا تو ان چیزوں کا دھیان بکھیں اگلی بات ہے ڈراپ شیئر کے ساتھ شراکتدار بنیں اچھا ڈراپ شیئر کے ساتھ شراکتداری کر کے آپ مینی فیکچرز ہول سیلر کی مصنوات فروخت کرنے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے آپ کو فوری طور پر آن لائن سٹال شروع کرنے بھی مدد مل سکتی ہے آپ کی جناب ان پروڈکٹس کے حوالے سے کیٹلوگ بن جائے گی آرام سے ویسی کیٹلوگ تک رسائی حاصل ہو جائے گی اچھا فردر انفرمیشن جو ہے آپ انفرمیشن فردر انفرمیشن آپ جو ہیں انٹرنیٹ سے بھی لے سکتے ہیں ڈیٹیل اس ویسے میں نہیں دے رہا گو کے یہ تفصیلن کافی میں نے بتایا ہے لیکن فردر ڈیٹیل اس ویسے میں نہیں دے رہا تاکہ تھوڑی سی محنت بھی تو کریں جب کوئی بات ادھوری ہوتی ہے تو جس کو تشنگی ہوتی ہے وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ یار میں کھوج کروں میں چاہتا ہوں آپ بھی کھوج کریں تھوڑی بہت تو جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے آپ کو معلومات فرام کی اگلی جو بات ہے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا کاروباری مدد مقابل کے حوالے سے ہے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے جو آپ جیسا کاروبار کرتا ہے اگر آپ اس کا جائزہ نہیں لیتے تو پھر آپ کو اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے پلانی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ نے کیونکہ مارکیٹ میں رہنا ہے تو آپ کا مدد مقابل کیا بیچتا ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جیسے میں نے ذکر کیا بھی کہ کاروباری مدد مقابل آپ کے کاروبار میں آپ کو بہت بڑی ٹکل دے سکتا ہے تو اس سیشن کے حوالے سے آپ نے بہت الیرٹ رہنا ہے یہ سیشن جو ہے بکتیار صاحب آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کریں گے آپ نے بڑے گوھر سے سننا ہے اب یہ جگہ میں ہوتا تو میں بھی ان کو بہت گوھر سے سنتا کیونکہ ان کے جتنے سیشن ہیں وہ کافی انفرمیٹوپ ہوتے ہیں اور ان کے بتانے کا سمجھانے کا تفصیل شیئر کرنے کا طریقہ بہت محصول ہے آپ کو بہت شکریہ آپ نے بڑے گوھر سے بڑے تہنبل سے اور سمجھ سے اس سیشن کو سنا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی